انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈکٹر عثمان انور نکہائے کے پنجاب پولیس اور مسیحی کمیونٹی لیڈرز ملکر بین المذاہب ہم آنگی کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہیں اور باہمی تامن و مشتر کا اقدامات سے منفی پروپوگینڈا زائل کرتے ہوئے شرپسند دانا کاربائیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ اقتلاف رائے رکھنا بنیادی انسانی و ماشتی جبلت ہے تحفظ کا احساس ایک دوسرے پر اعتماد سے شروع ہوتا ہے کسی بھی ذاتی فیل اور انتقامی کاربائی کے لیے مذہبی کارٹ کا استعمال انتہائی گیر مناسب قابل دست اندازی جرم ہے ڈکٹر عثمان انور نے وزید کہا ہے کہ محفوظ اور پر امن پنجاب اور بین المذاہب ہم آنگی کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا پنجاب پولیس نے بین المذاہب ہم آنگی اور اقلیتی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے مساق سینٹرز بنائے ہیں جس کے پلیٹ فارم سے مسیحی شہریوں کو پولیسن خدمات کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی اور درپیش مسائل کا ازال لائیکی نہیں بنایا جا رہا ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ مسیحی کمیونٹی کے سپوت ہمارے ملک کے عظیم بیٹے لیڈرز اور یقصہ حقوق کے حامل شہری ہیں باہمی تعاون اور مشتر کا اقدامہ سے منفی پروپوگنڈا کو زائد اور شرد پر زندانہ کاروائیوں کا خاتمہ کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار آئی جی پنجاب نے آج سینٹر پولیس آفیس میں مسیحی کمیونٹی لیڈرز بادری اور مسیحی سکولرز سے ملاقات کے دوران کیا دورانے ملاقات مسیحی لیڈرز سے قریبی رابطے کے لیے میں ساکھ کونسل کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات کے مطابق مسیحی کمیونٹی کے لیڈرز پادریوں اور نامبر مسیحی سکولرز نے سینٹر پولیس آفیس کا دورہ کیا لاہور سمیت صبح بھر سے آئے مسیحی لیڈرز کے وفت میں شامل پادری اور بشپ شامل تھے جنہوں نے آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور سے ملاقات کی مسیحی مذہبی لیڈرز نے کرسل شہریوں کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے پر پنجاب پولیس کی خدمات کو سراحہ مسیحی لیڈرز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس نے جڑا ملاس میں بعض شہروں میں شرپسندی کو بڑی دانشمندی سے کنٹرول کر کے انسانی جانوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے مسیحی لیڈرز کا شکریہ دا کرتے ہوئے مسائل بارے دریافت کیا ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان ڈی آئی جی آپریشنز فقاس مزین ڈی آئی جی سیکیورٹی کامران آدل اے آئی جی آپریشن ڈکٹر عثمان اجاز ملہی ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد اور ڈی پیو سرگودہ فیصل کامران سمیت سینئر افسران موجود تھی